بسم اللہ الرحمن الرحیم ریلیشنز ہوئے ہیں وہ دیکھنے میں یہ ہے کہ شاید تھوڑے سے خراب ہو گئے جس ویہ سے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عسکری قیادت بھی سامنے سامنے ہیں بلکل سیاسی قیادت ہے وہ بھی بلکل سامنے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمد قریشی صاحب چائنا ہے گئے وہاں پر بھی ان کے کافی جو ڈیلز ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی اور جو پاکستان کے ساتھ نئے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی اس پر بھی ہم یہاں پر ڈسکیشن کریں گے اور ساتھ ساتھ نواز شریف اور مولانا صاحب جو ہیں ان میں سننے میں آ رہا ہے کہ گٹ جوڑ ان کا رابطہ اپس میں ہو رہا اور ایک ہیوی اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان جو اس وقت حکومت ہے اس کو سامنا اس کا ہوگا اس کے بعد وعدے نعرے اقتصادی امور بجلی کی پیداوار مہنگائی ان سب پر بات ہوگی کہ وعدے صرف وعدے ہی ہیں ان کو پورا کب کیا جائے گا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور مہنگائی کے ثروع جتنا نقصان ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور کراچی میں اگر جائیں کراچی میں جو حکومت ہے پاکستان بیپلز پارٹی وہ ہر جگہ پر ہمیں ان کی طرف سے احتجاج دکھائی دے رہا ہے کہ جو وفاق کا کہنا ہے کہ کراچی کو وہ خود دیکھیں گے سندھ کو وہ خود دیکھیں گے تو اس پر پاکستان بیپلز پارٹی خاصی ہمیں احتجاج کرتی دکھائی دیتی ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور میں اپنے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے بھی ان کا بھی تعرف کرواتا ہے چلوں اس وقت میرسا ون اور ہمارے جو سینئر تجزیہ کر رہے ہیں سان بٹالوی صاحب سر آپ کو بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ان کے ساتھ ساتھ سینئر تجزیہ کر رہے ہیں کرنل عصد محمود صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین یہاں سے ہم اپنی گفتگو اور آغاز جو ہے وہ کرنل صاحب سے کرتے ہیں کرنل صاحب یہ جو پاکستان اور سعودیہ کے ریلیشنز ہیں کافی سالوں سے پاکستان اور سعودیہ کے ریلیشنز بہت اچھے چلتے آ رہے ہیں لیکن اب جا کے کچھ مشکلات آ رہی ہیں تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ سیاسی قیادت کو اس کو کس طرح لے کر جانا چاہیے تاکہ جتنی مشکلات ہیں ان کا حل نکل سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اگر پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کی بات کی جائے تو بہت شکریہ یہ کئی بھائیوں کے اوپر محیط ہیں اور بڑا قریبی ایک لیاز اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کا اس سے پہلے آپ نے سعودیہ رب کا اور پاکستان کا ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے ملاب دیکھا انٹرسٹانڈنگ دیکھی اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا آپ اٹھ سمت دیکھے کہ بڑا کم اٹھ سرکی سے نظر آتا ہے لیکن پھر نارولی ہوتا یہ ہے کہ جو قومیں ہوتی ہیں جو منالب ہوتے ہیں جب میں نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر نیشنیوں کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ آپ کو وقت کے ساتھ بدلتی نظر آتی ہیں اوبرال اگر آپ پوری دنیا سے اس وقت سناریو دیکھیں جس ریجن کے اندر ہمارا ملک ہے اور اس سے بھی ہٹھ کے اگر اوبرال گلوملی دیکھا جائے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ حل چل ہے آپ مختلف طرح کے جو اتحاد پہلے جس سے آپ کو نظر آتے تھے وہ پرانے اتحاد خط ہوتے میں نظر آتے ہیں میں اتحاد آپ کو ایک لاسے بنتے میں نظر آتے ہیں اور پھر اسی کی اندر ہی ہے آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو دوست کبھی ایک جسے کے ساتھ اکٹھے 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 دیکھ لیا اپنا جو ہے ان کے ریزرویشنز آپ کہہ لیں ایک جسے کے ساتھ اور وہ آپ کو ایک جسے سے دور جاتے ہو نظر آتے ہیں جہاں تک میرا یہ ایک سوڈی پرسنل یو ہے جو سعودی اور پاکستان کی بات اگر اوبرال دیکھا جائے میں ایک بات یہاں پر کھوں گا تھوڑا سو سرٹلی اپنی حکومت سے اگر بات بھی کیجئے پاکستان ہمیشہ اس گورمت کے لئے بات نہیں کرتے ہیں انہوں کو ایک اور اپنا موقف ساتھ کا ہے لیکن اگر آپ بات کرنے سے پہلے کی حکومتوں کی تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ وہ ساری حکومتیں تو دکٹیشن لیتی چلی آئی ہیں اور اس نوٹ آلی سعودیہ سے بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ سے بھی اسی طرح کا ہوتا تھا اور وہ یوں لگتا تھا کہ یہ نہیں اچھا جس طرح وہ چاہتے ہیں یا ہم کوئی کام کرتے تھے تو ہم ایسا لگتا تھا کہ ہم ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں یا ان کا اقلال سے آپ ان کو پلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس نے ہمیں بڑا بخصان اقلال سے دیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری حکومتوں کو جس طریقے سے چلنا چاہیے تھا سیلف رلائنس کی اوپر اقلال سے کام کرنا چاہیے تھا اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے کام کرنا چاہیے تھے اس داریکشن میں جنہوں نے کچھ کام کیا کوئی نہیں اور کرزوں پر انہوں نے کمر کس لے چاہے وہ پچھل چاہے جنر صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اگر آپ کی بات کو آگے لے کے چلیں تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بیان دیا تھا آپ ان کا اپریشائٹ کریں گے کیا کہیں گے سر میں ایک چیزہ آپ سے ضرور کہنا چاہتے ہیں جو کچھ چیز ہوتی ہے یہ شاہ محمود قریشی سے کوئی جاتی بیان تو ہو دی سکتا آپ نے انڈیویجبلی کو پیسٹی میں اس طرح کا تو وہ سوچ بینے دکھتے کہ جس طرح بھی ہو اور سعودیہ کے ساتھ جس طرح کیا آپ کے تعلقات ہیں تو اس میں تو بڑا آپ کو سوچ سمجھ کے ایک ایک پاؤں وہ مطلب اٹھانا پڑتا ہے مطلب اٹھانے پڑتے ہیں ایک ایک لفظ سوچ کے بولنا پڑتا ہے this is what it is لے کر میں یہ کہوں گا آپ سے اچھا میں اس کو تھوڑا سا نور آگے جا کے دیکھئے اچھا سعودی رجل ہے اوائیسی کی کانفرس بلا لیتا ہے اوائیسی والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنا مفت بے جائیں گے انڈیا کے اندر اسپیشلی جو وہ غاسبانہ کبزہ ہے اور جو بلکسی سیج نظر آتی آپ کو انڈیا اکوپائٹ تشمیر کے اندر تو ہاں وہاں پہ اوکے ریل ٹائم فیکٹ یہاں وہ چیک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے وہ اس طرح کا فیکٹ فائنڈنگ مشن ہم دے جنگے اچھا ساتھ ہی ان کا یہ تھا کہ وہ انڈیا کو پراشرائز کریں گے اچھا کہ انڈیا تو کس چیز کا اگر وہ یونیٹڈ نیشن کا پراشر نہیں لے رہا وہ دنیا سے کسی اور بلک انسانی خوب کی تنظیموں کا پراشر نہیں لے رہا تو وہ ایسی کس خاتے میں آتی ہے اس نے کس طرح کا اقلعہ سے پراشر کر دینا تھا مرا خیال ہے ہماری حکومت کو بھی تھوڑا سا اس کی اوپر سوچ سمجھ کے اقلعہ سے چلنا چاہیے تھا کہ بھئی اب وہ سچویشن وہ ہو گئی ہے کہ ہمیں تھوڑی سی اپنی خانجہ پولیسی کو تھوڑی انڈیپینڈنٹ سے دیاز سے کریں انہوں انڈیپینڈنٹ خانجہ پولیسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو انیسیسرلی جب اس کے پولنگ کونس کو فیٹریسٹی کے لیے جا کے آپ سیدھی نہ کریں اور پھر اس طرح کے بینات دے کہ انیسیسرلی آپ کو رفت کر لیں نتیجہ کیا نکلا وہ اسی کے جلاس تو ہونے سے رہا اب بھر دے گوئن ٹوڑو اور نیچلی سیچویشن آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے بلکل آپ چیزوں کو فرک ایک لیا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ساتھ عیسان بٹالوی صاحب بھی موجود ہیں جس طرح آپ کی گود اپنینن ہم نے لیے ان سے بھی ہم کو انفرمیٹیو گفتگو سنتے ہیں بٹالوی صاحب یہی سیمی قویشن جو کرنل صاحب سے بھی تھا کہ جو پاکستان اور سعودیہ کے ریلیشن ہیں ان کو کیا سیریس نہیں لیا جوارا یا اگر کوئی اس میں کمی آرہی تو اس میں کیا چیز ایڈ کرنا چاہیں گے اب کیا مشورہ دینا چاہیں گے حکومت پاکستان کو شکریہ بار صاحب پاکستان اور سعودیہ کے تعلق صرف دو ریاستوں پر بنیاد نہیں ہیں ہماری بنیاد پندرہ صدیوں سے روحانیت پر بھی ہے ہمارا جو صاحب جو لوگ تو محاضرتاً استعمال کرتے ہیں قبلہ و کعبہ ہمارا تو عملاً قبلہ و کعبہ بھی ادھر ہی ہے اور ان کے ساتھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس زمین کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کسی ایک فرد کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت ترشی کوئی خرابی کچھ اس پہ آدم توہجی وہ ساری پیدا ہو سکتی ہے اس میں کوئی شبہ ایک بات نہیں لیکن جس سے میں نے کہا کہ ہمارا تعلق روحانی ہے ہمارا جسمانی سے زیادہ روحانی ہے اور اگر سعودیہ کو یاد ہو کہ سعودیہ کو جب بھی مشکل وقت پڑا خاص طور پر کسی نے جب خانہ کعبہ کی طرف بری نظر سے دیکھا تو اس وقت پاکستان کی بہادر افواج نے اپنی پوری ذمہ واری ادا کی اور جو انہوں نے اہد کیا ہوا تھا کہ ہم اپنی حفاظت کریں گے میں اپنی کا لفظ بولا ہے تو خانہ کعبہ کی حفاظت ہماری اپنی صرف جان کی حفاظت نہیں ہے ہماری ایمان کی حفاظت بھی ہے اور ہماری فوج نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی ایمان کی حفاظت کی تو میں نے سمجھتا کہ عرب جو ہیں وہ اتنے احسان فراموش ہو سکتے ہیں کہ پاکستانی فوج کی ان قربانیوں کو فراموش کر دیں گے نہ ہی پاکستان اتنا احسان فراموش ہے کہ وہ سعودی عرب نے جو کچھ اس کے لیے کیا ہر برے وقت میں کام آیا ادھار تیل بھی دیا کرزے بھی دیئے ڈونیشنز بھی دی ہم ان کے انتہائی شکر گزارے ہیں اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان دو ملکوں کے درمیان کبھی تعلقات کی وہ نویت پیدا ہو جائے گی جسے ہم خراب تعلقات کہتے ہیں خراب سے مراد اگر تعلقات کی خرابی لینی ہے تو سعودی عرب اور ایران کی ہو سکتی ہے ہماری نہیں ہو سکتی بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے سعودیہ اور ایران کے درمیان بھی غلط فہمیت دور کرنے کی کوشی کی تھی اور نیگوشیشن ہو رہی ہیں چل رہی ہیں ابھی بھی میں کہہ سکتا ہوں ابھی بھی وہ نیگوشیشن چل رہی ہیں اللہ کرے کہ وہ وقت آجا ہے کہ جب مسلم امہ ایک زبان ہو کے ایک جان ہو کے ایک دوسرے کی حفاظت کا عہد کر لیں لیکن یہاں میں یہ ضرور کروں گا کہ ہماری بدکشمتی یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا ہم نے ایمان اپنا کمزور کر لیا اور آج ہم مالی مفادات کی طرف دیکھتے ہیں میں کل ہی دیکھ رہا تھے ایک کالم نویس نے یہ کہا تھا نظریہ کیا چیز ہے جی آج کی دنیا تو مفادات کی دنیا ہے اقتصادی دنیا ہے اس بدبخت کو میں کیا سمجھاؤں کہ اقتصاد تو چلتا ہی رہتا ہے اقتصادی طور پہ اگر دیکھا جائیں تو دنیا کے درمیان کسی ایک اقتصادی موضوعات پہ تعلق نہ کبھی خراب ہوئے نہ کبھی اچھے ہوئے ہمارا پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار کہ ہمارا تعلق روحانی ہے اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ قائم رہے گا جب تک آ جا سکتا ہے دنیا قائم ہے ہمارا تعلق نہ کبھی سے ختم ہو سکتا ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاسے ہم اللہ داؤ سکتے ہیں جی بالکل ڈالی صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر یہ عرب سے تھوڑا سا اب آگے سٹیپ فارورڈ چلیں عرب امارات کے اگر بات کریں تو انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو اس کو آپ کس طرح لیتے ہیں اس کا اثر باقی جو اسلامی ممالک ان پر کس طرح بڑھائے گا آپ سال موشے کر رہے ہیں جی آپ سے بلکل آپ اگر کی بات کر رہے ہیں میں یہ کہہ یہ سر عام بتا رہا ہوں کہ وہ آر ایڈی تسلیم کر چکے ہیں مصر سعودی عرب کی تجارت اسرائیل کے ساتھ گزشتہ ایک سال سے ہے اور کرنل صاحب کو زیادہ علم ہوگا اس بارے میں مجھ سے کہ اسرائیل کے تیارے اڑ کے ایران پہ حملے کے لیے آئے تھے اور راستے میں فیول بھی انہیں سعودی عرب نہیں پروائیڈ کیا تھا اسیے اگر آپ یہ کہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات ہے تو اسرائیل کو یو ای ایک ملک نہیں ہے ایک شہر نہیں ہے سات ملکوں کا ایک مجموعہ ہے بلکل یونائنٹڈ عرب ایمیریٹس بلکل اسی طرح جو سعودی عرب ہے وہ بہت سارے ملکوں کا سرپرست ہے تو جب یو ای نے تسلیم کر لیا سعودی عرب پہلے سے ہی انہیں جہازوں کے لیے فیول بھی دیتا ہے ٹریڈ بھی ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں تسلیم کرنا کس کو کہتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں کیا صرف قاضی طور پہ اناؤنس کرنا ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا میں اگر ایک چیز کہتا ہوں جی میں تو اسے لکھ کے نہیں دیا تسلیم کیا لیکن میرے سارے تعلقات ہیں میرے رشتے بھی ہو رہے ہیں میرے تعلقات بھی ہو رہے ہیں میں ان کے ساتھ تجارت بھی کر رہا ہوں تو اور کس کو تسلیم کرنا کہتے ہیں بیڈال صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہی قیشن پہ میں کنل صاحب کی طرف آتا ہوں کہ کنل صاحب عرب امارات کا جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے جو ایک بات ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ باقی جو اسلامی ممالکہ باشمول پاکستان اس پر اس چیز کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ساہر دیکھیں جو یو اے ای کی بات آپ کرتے ہیں وہ تمہارے کہہ رہا ہے کہ دوشتہ چند سالوں سے بڑا قریب ہے دوسرے کے ساتھ تھے اور ایک لحاظے تعلقات ان کے پارشے پہ کھل کے ایک لحاظے اب یہ سامنے آئے ہیں انہوں نے اس کو کنفیس کیا ہے اسرائیل کی ایکسپنس کی بات کرتے ہیں وہ جہاں آپ ایک بات کرتے ہیں چکو یہ مسلم ملکی آپ بات کریں ستائمن ہے ایک لحاظے جہاں کٹھے ہو تو بہت مدی قوت بنتے ہیں جہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا جہاں مسلمان جو سکتے ہیں 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 کٹھے ہو جانا شاہیے بلکل یہ جو سچویشن اس پر آپ کو نظر آتی ہے ندلیس کے اندر اور جس طرح کہ آپ کو ایک بے انتہا متحرک ستارتکاری نظر آتی ہے جو پرسن کو پرسن اقلاق سے شاہد ہے جس طرح کی کنگڈمز ہیں وہاں پہ جس طرح کے رولرز ہیں جو ان کی انکسکیورٹیز ہیں وہ انکسکیورٹیز ان کی جو اپنی ہیں پسنالیٹیز کی ہے جو فیملی کی یا فیوڈم کی اس نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اوورال دیمج کیا ہے اس سارے تشخص کو اور ان کو ایک لحاظ سے فورس کیا ہے کہ وہ آگے چلے اور اس طرح کے بھی فیصلے لے لیں جو کہ ایکٹلی دیکھا جائے کہ وہ نہیں لینا بنتے ہیں ان کیس آف یو ای ای وہی چیزیں آپ میں سامنے ہوتے تھے کیپٹ آگی صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کبھی سعودیہ کے تجارت بھی تو ایک ساتھ سے چل رہی ہے چھنا ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا جی کہ نہیں جب تک فلسطین کا ایک الادہ ملک انشور نہیں کیا جاتا اور جب تک کہ ان کو ان کے حقوق نہیں لیے جاتی سعودیہ نے کہا جی کہ ان کو ایک سب نہیں کریں گے اور یہ ایکٹلی ان کے وزیر خارجہ سے وہ انہوں نے اقلاف سے بیاد دیا ہے لیکن اب جو سچویشن اس پر چل رہی ہے گلوبلی اگر آپ دیکھتے ہیں میں اتحادوں کی پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کیمپس کی بات کی تھی اب وہ کیمپ آپ دیکھتے ہیں تو امریکہ ہے اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ایو اے ای سعودیہ رب اور انڈیا کھڑے نظر آتے ہیں جی بالکل دوسری طرف اگر آپ چلے جائیں تو آپ کے بس چائنا ہے چائنا کے ساتھ آپ پاکستان کو دیکھیں ترکی کو دیکھیں ایران کو دیکھیں ملکہ دیش کو دیکھیں رشیا کو دیکھیں سنٹریلیشن سٹیٹس کو دیکھیں تو اب ہوا یہ ہے کہ اب یہ اتحاد ایک یا سے وہ ری شیپ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کے اندر پر جس طرح اتحاد بنے گا ان کو جو منیفیسٹو ہوگا فرض کریں یا جو ان کے عزائم ہوں گے یا ان کے جو میسٹر پالیسیز ہوں گی اور پھر اسی کے ساتھ جو کچھ ممالک ہیں جن کے سربراہان کی ان سیکیورٹیز میں سپیشلی آپ سے بات کروں گا بگوز اپ در اون پالیسیز تو یہ ساری آپ کو چیزیں ایک یا سے نظر آئیں گی اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ کچھ فہمی ہے یہ مسلم اممہ سے اگر آپ بات کرتے ہیں اب وہ کنٹری تو کنٹری ان کا اپنا جو جس طرح کا نیریٹیو ہے جو ان کے چیلنجز ہیں اور جو ان کے نیشنل پالیسی ہے اس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا اس طرح ہوئیہ ہونا ہے اگر آپ چاہے سارے اسلامی ممالکیں کچھے کرتے کسی ایک پلیٹمام پر کھڑے ہو جائے گے اگر آپ کو ایسے کوٹ کروں گا میڈل ایس کے اندر تقریباً کچھ چالیس پچاس لاکھ انڈینز کام کرتے ہیں اور وہ اتنے ہی یعنی 40 بلین ڈالر یو ایس ڈالر پرس وہ انڈیا کو مبادلہ پیشتے ہیں اب جس طرح سے اگر مسلمانوں کی بات کی جائے میں ابھی انسانیت کی بات نہیں کر رہا یا کشمیروں کی بات نہیں کر رہا میں صرف اس کی بات کروں گا کہ اگر انڈیا جس طرح کی اٹراسٹی کمٹ کر رہا ہے کشمیریوں کی اوپر یا مسلمانوں کی اوپر تو بنتا تو یہ تھا اس کو پریشریز کرنے کا جو طریقہ آتا تھا اجلاس بلانا یا کچھ اعداد پاس کرا دینا میں اس کو میننگ لیکس سمجھتا ہوں انڈیا بٹ ہوتا کریے کہ وہ کہتے جی کہ ہم سارے انڈینز کو واپس بھیج رہے ہیں آپ میں پچھل خرید رہا نہیں خرید رہا بلکل تو وہ ہلتا کہ جب اس کو پچھا سارت ڈالو کی ہی وہاں سے کمی ہو جاتی اور اس کو وہ پیسے اقیاس سے نہ ملتے ہیں سیدھے سیدھے سیدھا کارٹ جی بلکل کنر صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر آپ بلکل سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں ایک بریک بہت ضروری ہے پڈیوسر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ آپ کی گفتگو یہیں سنتے ہیں دوبارہ پلیس ایک ٹیک آشارٹ بریک اور اپنی گفتگو آغاز یہیں سے دیں موسیقی 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 موسیقی